اور ہو رہی ہے میرے بزرگوں کے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ میری ملت کے جوانوں کے ساتھ وہ ہے بے حیائی کا نشہ وہ ہے اریانی اور فعاشی کا نشہ وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لانت کا نشہ ہر بچے کے آت میں موبائل ہے ہمیں پتا ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے ہمیں پتا ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے ہمیں خبر ہے وہ کئی برانیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مثال کا شکار ہے لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے تو نشہ ہے جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے اگر نوجوان کے آگ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا میں نے کہا کیا جگڑا ہو گیا کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی عرکتیں کر رہے تھے ان کو شرم نہیں آتی ہمیں یہ غیرت ماندی نہیں سمجھتے گلی سے گزرتے ہوئے بے گارتی کرتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے میں نے ان کو لڑائی سے روکا تھڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا میں نے کہا نراز نہ ہونا تو میرا دوست ہے تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا آق بنتا ہے میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا گلی کے بار کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے گہرتی ہوئی اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری گہرت کدھر گئی پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے بتا نا جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو تو غیرت مند بن گیا میں ہم حلے میں نہیں کرنے دوں گا میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا اور کیا اس وقت بھی تُو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے کیا اس وقت بھی تُو نے LCD توڑی ہے کیا کبھی کسی تُو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹھا ہے کہ یہ گند ہے میں غیرت مند ہوں میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے اس وقت ہم کیا اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا آہ سن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی میرے عبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا آنکھ کو پاک کر لے اور میری ملت کی بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں سن لے سن لے ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی حقوق نصوہ قبل ہو یا کوئی اور تماشا ہو یاد رکھ تو اتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پر سنو کی باتیں سن لے تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ آشا کے سر کے تاجی دے سکتے ہیں اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا بیٹیوں گھر کے اندر رہنا فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا بن سور کے اندر ہو یاد رکھیں اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا اسبابیں گناہ سے بھی منع کرتا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا ہے فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی میری بات میری آتا ہے وزرات کی سمجھ میں آ رہی ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نبینا سے ابھی آئے تھے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا امی سلمہ پردہ کرو عرض کی حضور وہ تو نبینا ہے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا تم تو بھی نہ ہو نا آنکھ نیچی کرو جھکالو شرم سے اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں آج کو ایڈوکیشن کے نام پر عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر عورت کو اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں بختیار کاکی کی مام بننے میں اس کی عزت ہے فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے احمد رضا بڑے الوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے غوثِ عاظم جلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے یہاں تیرا بکار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی ملت کے جوان یاد رکھ اگر تجھے پندرہ لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو تُو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے اور اگر تُو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تُو گر گیا ہے پھر تُو گند میں مبتلا ہو گیا ہے پھر تُو نے غلازت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے جس کی جوانی بھی عالی ہوتی ہے پھر اس کا ذہن صاف سترا ہوتا ہے وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے زمانے سے اس غلازت کو دور نکالنا ہوگا ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے ہمیں اپنے بچوں کو تارنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے اور سنو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پبندی فرمائی کوئی مولوی ہو کوئی پیر ہو کوئی فقیر ہو کوئی درویش ہو کوئی دربار کا سجادہ ہو کوئی کسی جگہ بیکشنے والا ہو کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے سارے بول یہ اجازت ہے کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے بلکل نہیں ہے کتن نہیں ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت ہی کٹے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا ابن حجر کہتے ہیں ایک شعبی نیرز کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہو اگر دونوں نیک ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیہ کے بیٹے زکریہ بھی ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہو تو پھر بھی میں دونوں کو کے لے رہنے کی اجازت نہیں دیتا جب ان کو اجازت نہیں ہے جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے میں سنتا ہوں اور آج میں بابانگ دہل کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے سن لیا جائے میری بات کو نوٹ کیا جائے ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کی اڈے قائم ہیں ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا مو نوجنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے جن درباروں پر گند ہوتا ہے دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاکی تلاوت ہو رہی ہو جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو درس حدیث ہوتا ہو درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو اور عورتوں کا جانا الگ ہو مردوں کا جانا الگ ہو پوری شریعت کی پبندی ہو پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے پر نہ کوئی کسی جگہ بھی منشیات کے خلاف جہاد بےہیائی اوریانی فہاشی ملت کا جوان اور اپنی نظر کو چھپانا سیکھتا